پاکستان کی خفیہ ایجنسی دنیا کی نمبر ایک ایجنسی مانی جاتی ہے ایسی کی وجہ سے پاکستان بیرونی طاقتوں کے ناپاک ازائم سے محفوظ ہے یہ خفیہ تنظیمیں تو اب وجود میں آئی ہیں لیکن ہم آپ کو اس تنظیم کے بارے میں بتائیں گے جسے دنیا کی سب سے پہلی خفیہ تنظیم کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک یا دو شخص یا گنتی کے کچھ اشخاص کسی ملک کی جاسوسی کے لیے کام کرتے تھے اس حوالے سے باقاعدہ تنظیم پہلی بار تب عمل میں آئی جب اس کا نام ایکسیکلز یہ سفید داڑی والے رکھا گیا یہ نام آپ نے ڈراما سیریل ایرترل میں سنا ہوگا اور اس کے مشہور کرداروں عارفین بھائی اور آرتک بے سے بھی واقف ہوں گے عارفین بھائی اور آرتک بے اصل میں کون تھے یہ تنظیم کب وجود میں آئی اور اس تنظیم کا مقصد کیا تھا اور آج یہ تنظیم کن ممالک میں کام کر رہی ہے یہ سب جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ جس کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید چادری ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیئے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچ سی رہیں بسورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے سلجوکی سلطنت اور اس کے بعد عثمانی سلطنت کے قیام میں اگر کسی کا سب سے زیادہ کردار ہے تو وہ ہیں سفید داڑی والے سلطنت سلجوکی اور سلطنت عثمانیہ کے سلاتین کوئی بھی کام ان سفید داڑی والوں کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ترک آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں ایکسیکلز ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سفید داڑی والے سفید داڑی والوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تنظیم ایک شخص دیدے کرکوت کے نام پر بنائی گئی یہ ایک انتہائی ذہین شخص تھا اور اسے سفید داڑی والے کے نام سے پکارا جاتا تھا اس کے بارے میں مشہور عثمانی معرخ رشید الدین حمدانی کہتے ہیں کہ دیدے کرکوت دو سو پچانوے سال تک زندہ رہے دیدے کرکوت کو اوغوز سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا تھا دیدے کرکوت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا دیدے کرکوت رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی جس میں انہوں نے کہا کہ تم یعنی ترک مسلمان ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے اور وہ ایک عظیم لشکر ہوگا اور اس کا قائد ایک عظیم شخص ہوگا دیدے کرکوت رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو انہوں نے اوغوز سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری سنائی اوغوز سرداروں نے دیدے کرکوت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک جماعت تشکیل دی جس کا نام سفید داڑی والے رکھا گیا اس تنظیم میں تمام ذہین بزرگ شامل تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے علم و دانش اور فہم و فراست سے سب آگاہ تھے اس کے بعد اوغوز سرداروں نے اپنے اپنے قبائل کے سب سے ذہین اور بہادر لوگ ان سفید داڑی والوں کی خدمت میں لگا دیئے یہ لوگ خود کو سفید داڑی والوں کا بھیڑیا کہتے تھے اور شروع میں ان کا نشان بھی بھیڑیا تھا بعض روایات کے مطابق اس تنظیم کا نام پہلے بورو بو دون تھا جو بعد میں ایکسیکلز رکھا گیا اوغوز سرداروں نے ان کے ذمہ ایک اہم مشن لگایا جو مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سچ ثابت کرنا اس کے لیے ان سفید داڑی والوں نے قسطنطنیہ میں حاجیہ صوفیہ کے سامنے نص مجسمے کے ہاتھ میں موجود گلوب کو اپنا حدف پنا لیا اس گیننما گلوب کو ترک سرخ سیب کہتے تھے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جس کسی کا بھی اس پر قبضہ ہوگا ساری دنیا اس کی حکمرانی میں آ جائے گی اس وقت ایک جاسوسی تنظیم عمل میں آئی جس کی سربراہی سفید داڑی والوں کے پاس تھی سفید داڑی والوں نے اسی مناسبت سے کوڈ ورڈ منتخب کیا یعنی ایک شخص پوچھتا اے مسافر تمہاری منزل کہاں ہے تو دوسرا جواب دیتا کزل علمہ یعنی سرخ سیب کزل علمہ کا لفظ آپ نے دریلیس ایرترول میں بھی سن رکھا ہوگا انہی سفید داڑی والوں نے ایسا زبردست جاسوسی کا نظام بنایا جس نے پہلے سلجوکی سلطنت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور پھر سلجوک حکومت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے قیام اور فروغ میں اہم کردار ادا کیا سفید داڑی والوں کے زیر نظام جاسوسی کا ایسا بہترین نیٹ وک قائم ہوا جسے سمجھنا کسی طور پر ممکن نہیں تھا ان کے ممبران ترکوں کے بہترین بزرگ تھے ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے بھی ان کو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا تھا سفید داڑی والوں کے یہ جاسوس کارندے خلافت اباسیہ سے لے کر بزنطینی رومی، سلیبی عیسائیوں اور چنگیز خان کے خیمے تک پھیلے ہوئے تھے تمام حکومتوں میں ان کا اچھا اثر و رسوخ تھا ان کے کارندے عیسائی پادریوں، راہبوں اور مخالف فوجوں کے اہم اہدوں پر موجود ہوتے تھے جیسے ارترل غازی میں دکھایا گیا ہے کہ آرفین بھائی سلیبی کلے میں بے خوف چلے جاتے ہیں کیونکہ عیسائی ان کو راہب سمجھتے ہیں اسی طرح دوسرے سیزن سے لے کر آخری سیزن تک ایک کردار آرتک بے کو دکھایا گیا جو کہ ارترل اور سفید داڑی والوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں آرفین بھائی کے بارے میں تاریخ مکمل خاموش ہے اور ان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہیں البتہ آرتک بے ایک سلجوک کمانڈر تھے ان کی زندگی اس آرتک بے سے قطعی مختلف تھی جو دریلیس ارترل میں دکھائی گئی ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں دریلیس ارترل میں ایک کردار ایٹسس کا بھی دکھایا گیا ہے جو سفید داڑی والوں کا نمائندہ تھا ان سب کرداروں کی مدد سے یہ دکھایا گیا کہ کیسے یہ جاسوسی کا نظام کام کرتا تھا یہی نہیں بلکہ دوسرے ترکش راموں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے جیسے پایا تخت میں سلطان عبد الحمید اس تنظیم کا نشان استعمال کرتے ہیں عثمانی سلطنت کے قیام میں درویشوں کا اہم کردار رہا ہے یہ درویش شیخ ادابالی کے ساتھی تھے شیخ ادابالی اور یہ سب درویش دراصل آہی کہلاتے تھے اور یہ آہی ایورن کے پیروکار تھے آہی سفید داڑی والوں کے اہم رکن تھے اور انہیں عثمان کے والد کی مدد کا حکم ملا تھا کیونکہ ان روحانی بزرگوں کے پاس علم کے جوہر تھے اس لیے وہ دیکھ سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سچ ثابت کرنے کے لیے انہیں کسی طاقتور حکومت کی ضرورت ہے اور سلجوک اور عباسی حکومتوں کے خاتمے کے بعد ایک حکومت ناگزیل تھی اس مقصد کے لیے انہوں نے عثمانی سلطنت قائم کی جس کے سلطان محمد ثانی نے چادہ سو ترپن میں قسطنطنیہ فتح کیا اور قیز العلمہ تک پہنچنے کا خواب پورا کیا اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی ست ثابت ہوئی فتح قسطنطنیہ کے بعد سفید داڑی والوں کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا اور وہ تقریباً ختم ہو گئے اس تنظیم کے خاتمے کے بعد بھی ان کی تعظیم کی جاتی رہی یہاں تک کہ سلطان محمد ثانی نے ان کے نشان پر ایک کلا بھی تعمیر کیا آخری عثمانی سلطان عبد الحمید ثانی نے اس تنظیم کی تشکیل نو کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے آج بھی ترکی میں ایکسیکلز کے نشان کی تعظیم کی جاتی ہے یہاں تک کہ ترکی کے صدارتی محل کی سیڑھیوں پر موجود آٹھ سپاہی انہی سفید داڑی والوں کی نمائندگی کرتے ہیں کیونکہ اس تنظیم کے ایک وقت میں آٹھ میمبر ہوتے تھے سلمان شاہ، ایرترل غازی، عثمان غازی اور اورخان غازی بھی اس تنظیم کے رکن رہے انیس سو پچانوے میں کرگستان کے صدر اسکر ایکوائچ نے صدارتی حکم جاری کیا جس کے مطابق ملک میں ایکسیکلز کوٹس بنائی جائیں گی جن کا کام خاندانی قوانین اور دیگر اسلامی قوانین سے متعلق فیصلے کرنا ہوگا دوہزار چھے میں تقریباً ایک ہزار ایکسیکلز کوٹس سارے کرگستان میں موجود تھے جو کہ اجداد کی نشانی کے طور پر قائم کی گئی تھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تنظیم آج بھی کام کر رہی ہے یا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اس کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دوہزار تئیس کے بعد ترکی پر سے پابندیاں اٹھ جائیں گی اور اس صورتحال میں خلافت عثمانیہ کے اخیاء کے بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ممکن ہے طیب اردوان دوبارہ اس تنظیم کو قائم کر لیں اور خلافت کے قیام کے بعد تمام مسلمان ایک مرتبہ پھر متحد ہو سکے آپ اگر خلافت عثمانیہ کے قیام کے حق میں ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں موسیقی